بہت ہی بہو گنی کلاکار ہیں ہمارے سپر سٹار دلیب کمار کون ہے جو ان کی تعریف نہیں کرتا ایک تعریف ان صاحب کی آواز میں سنیے والوں ہائیو جو کچھ فلموں میں ہیرو دلیب کمار کے ویلن بنے تھے یعنی اجیت یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم دونوں مغلعظم اور نیا دور میں کام کر رہے تھے ایک دن شام کو میں ان کے گھر گیا دیکھا کہ بہت سے آدمی بیٹھے ہیں میں نے ان کے کمپاؤن میں گاڑی چھوڑ دی اور سامنے اپنی بیوی سے ملنے چلا گیا جو مجھ سے ناراض ہو کر اپنے بہن کے پاس رہنے لگی تھی اچھا اچھا بہت ساری باتیں کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیورس ہی ہمارے لیے بہتر رہے گی اس وقت رات کے دو بجے تھے میں وہاں سے نکلا تو بہت پریشان تھا جی چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں ورز یہ باتیں سوچتا ہوا میں ان کے کمپاؤن میں آیا دیکھا کہ ہر طرف اندھیرہ ہے میں نے گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی دلیف صاحب نے آواز دی کہ کون ہے میں نے کہا جی میں ہوں عجید اتنا سننا تھا کہ وہ باہر نکل آئے لائٹ جلائی اور میری صورت غور سے دیکھنے لگے پوچھا خیریت تو ہے اندر آئیے شاید میرے چہرے پر انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا اور بڑی ترقیبوں سے ساری باتیں پوچھ لیں پھر میرا غم ہلکہ کرنے کے لیے اپنی باتیں سنانی شروع کی کہنے لگے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں سمجھا کہ آج میری بھی زندگی کا آخری دن ہے قرض اس طرح صبح پانچ بجے تک وہ اپنی باتیں سناتے رہے مجھے محسوس ہوا کہ یہ آدمی ایک پہاڑ ہے جس میں سیکڑو جوالہ مکھی کی آگ بھری ہوئی ہے لیکن پھر بھی خاموش ان تمام تکلیفوں کے باوجود یہ شخص ہر وقت ہنستا رہتا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا دل خوش کرتا ہے امین صاحب زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنا کم ظرف ہوں کہ ایک ذرا سے غم کو برداشت نہ کر سکا دوستو اجیت اور دلیب کبیار انیس ستاون میں جس فلم میں ایک ساتھ نظر آئے تھے اسی کے گیت کی جھلک اب سالانہ پائیدان نمبر انیس پر ہمیں نیا دور کی یاد دلائے گی پھوڑے جب 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 جل فے تیری پھوڑے جب جب جل فے تیری کواڑیوں کا دل مچ لے کواڑیوں کا دل مچ لے جند میں لیے ہوں جب ایسے چکنے چہرے تو کیسے نہ نجر پھس لے تو کیسے نہ نجر پھس لے جند میں سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز ہو یا گیت ہو یا فلم ہو وہ چل کر بڑی طبی ہوتی ہے اگر وہ خود اچھی ہو صرف پبلسٹی پر آج تک کوئی بھی چیز نہیں چلی روی صاحب کا اس سال کا ایک بہت ہی خوبصورت سیٹ سانگ میں یہاں ضرور پیش کروں گا اسے بھی نہیں مل پائی تھی لوگ پریتہ کی زیادہ دھوپ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا کیا موسیقی موسیقی ہم بد نصیب پیار کے رسوائی بن گئے خود ہی لگا کے آگ تماشائی بن گئے تماشائی بن گئے موسیقی 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 بہن اور بھائیو اس سال کا یہ گیت بڑا سریلا روپ تھا اس کہاوت کا جو ہر سال میں ہر دیش پر لگو ہوتی ہے یعنی اب رووت کیا ہوتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیت موسیقی موسیقی